اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ صرف جانتے ہیں کہ آج بارہ ربی الاول کا بابرکت دن ہے اور بڑا ہی بابرکت دن ہے بڑی ہی شانوں والا یہ دن ہے اور جمعت المبارکت دن ہے بارہ ربی الاول کا دن بھی ہے اور جمعت المبارکت دن بھی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بارہ ربی الاول کی برراکات کو اکٹھا کریں اور جمعت المبارکت دن کی برراکات کو اکٹھا کریں اور رب کریم سے اپنے دل کی باتوں کو منوائیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو اس دعا کو میں جس طریقہ اکار سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور رب کریم کی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ رب کریم نے ہمیں ایسا بابرکت دن دیکھنے کو نصیب کیا جمعہ کا دن بھی ہے اور بارہ ربی الاول کا دن بھی ہے اور آج میں آپ کو ایسی دعائیں بتاؤں گی جو سیدھی عرش سے ٹکرائیں گی جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ رب العزت سے اس طریقے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس طریقے سے دعا مانگی گئی کبھی رد نہیں ہوتی اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے بس یقین کامل کے ساتھ آپ مالک حقیقی کا ذکر کریں اور دعائیں مانگیں اور جس طریقے سے میں دعا بتلاوں گی اسی طریقے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جب آپ نے یہ چیزیں مانگنی ہیں تو دنیاوی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ اللہ کریم آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو جو بھی عمل بتاؤں اس جمعہ کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس دن کو ضائع نہیں کرنا اس دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر چیز نے خوشیاں منائیں سوائے ابلیس کے چرند پرند ہر چیز انسانوں نے جنات نے سب نے خوشیاں منائیں آقا علیہ السلام کی آمد کا یہ دن ہے اور ولادت کا دن ہے اور اس دن میں جب آپ نے ذکر کر کے اللہ رب العزت سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنا ہے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے ضروریات کو پورا کروانے کے لیے مشکلات کو آسان کرنے کے لیے نیک و صالحہ اولاد پانے کے لیے نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے اولاد کو نیک حدایت کے لیے آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں مکروز جو لوگ ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھیں مشکلات میں جو گھیرے ہیں جو قیدی ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں گا ان کے گھر والوں میں سے کوئی اس عمل کو کر کے ان کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ضرور ہر وہ چیز عطا کرے گا ہر وہ نعمت عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آج جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں آج کے دن آپ نے غسل کرنا ہے نئے کپڑے ہیں تو وہ پہن لیں اگر آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں تو انہیں پاک صاف کر کے خوشبو لگائیں اور وہ کپڑے پہن لیں سب سے پہلا کام تو آپ نے غسل کرنا ہے پاکیزگی حاصل کرنی ہے اور حسب ضرورت جو بھی چیز جو بھی خوشبو آپ کے پاس میسر ہے اس خوشبو کو آپ نے ضرور لگانا ہے پھر آپ نے دو رکت نفل ادا کرنے ہیں اور نفل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے جب صورت اخلاص پڑھ لیں رکو سجود جائیں دوسری رکت ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سات مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سات مرتبہ ہی صورت قوسر پڑھنی ہے اور سات مرتبہ ہی صورت اخلاص پڑھنی ہے جب آپ ان تینوں صورتوں کو سات سات مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے استغفیر اللہ ربی واتوبو الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم سبحان رب الاعلمین سبحان الجبار المتقبر رب انی لما انزلت الی من خیری فقیر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحانکا و تبارک اللہ رب الارش القریم سبحان المالک القدوس سبحان اللہ رب الارش الازیم اس چھوٹی سی دعا کو آپ نے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب گیارہ مرتبہ آپ اس چھوٹی سی دعا کو پڑھنے تو آخر میں پھر آپ نے تین یا سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے اب دعا مانگنے کا طریقہ بھی سن لیں دعا مانگنی ہے جب آپ نے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ ہی صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ ہی صورت اخلاص پڑھنی ہے جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اے ہمارے پاک پروردگار آج میں نے تیرا ذکر کیا کلمات پڑھیں قرآنی کلمات پڑھیں مولا تجھے تیرے ناموں سے پکارا اے ہمارے پاک پروردگار ان ناموں کی بدولت قرآنی آیات کی بدولت مولا ہماری دعاوں کو سن لے تو غفور و رحیم ہے مولا ہماری دعاوں کو سن لے ہماری صداوں کو سن لے اور مولا آج کے دن ہم تجھ سے دنیاوی چیزیں نہیں مانگ رہے مولا ہمیں ہدایت نصیب کر نیکی کے رستے پر چلا ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو نسل در نسل آقا علیہ السلام کا عاشق بنا دے پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے بس اللہ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگیں استغفار کرنے کی توفیق مانگیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگیں رب کریم سے ہدایت مانگیں نیکی کے رستے پر چلنے کی ہدایت مانگیں نیکی کے رستے پر گامزن رہنے کے لیے اور ڈٹے رہنے کی ہمت مانگیں آج کے دن آپ اللہ سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا جب آپ اللہ رب العزت سے نیکی والی دعائیں کریں گے تو اللہ کریم دنیاوی خواہشات کو بن مانگے ہی پورا کرے گا آپ کے رزق اور دولت کو دگنا ترگنا کر دے گا اور اتنا مال و دولت آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس اتنا رزق دولت آ کہاں سے گیا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی گھر بنائیں یا اپنا ذاتی کاروبار چلائیں یا اپنا کوئی بھی ذاتی کام کریں اور وہ ہر چیز سے ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کے دن یہ جو میں نے کلمات بتلائے ہیں ان کلمات کو ضرور پڑھیں جتنی تعداد میں بتلائے ہیں اتنی تعداد میں پڑھیں لیکن جب دعا اپنے مانگنی ہے تو آپ نے ندامت کے انسو بہا کر شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب کر آکا رہی صلات والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ مولا تو ہی ہے تیرے سیوہ کوئی مددگار نہیں اپنے محبوب کے صدقے مولا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر دے تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے مولا ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کرنا کسی کا مختاج نہ کرنا اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر رب کریم آپ کے مقدر کو ضرور بدلے گا آج جمعہ المبارک والے دن اس عمل کو ضرور پڑھیں اللہ سے دعا کریں جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ کریم عطا کرتا ہے رب کریم دعاوں کو بھی مقبول کرتا ہے اور کامیابیاں کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا آج کا چھوٹا سا اور مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ